عزیز ساتھیو اسلام علیکم ہماری خوش نصیبی کہ مفتی فیض رسول صاحب ادھر تشریف لائے والد صاحب کے لیے انہوں نے دعا کی فاتح خانی کی اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میری ذہن میں دو چار سوال تھے تو میں نے مناسب سمجھا کہ ان سے یہ آپ کی مجودگی میں کار لیے جائیں تو مفتی صاحب بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے مفتی صاحب یہاں پر الحمدللہ کافی سارے ادارے بھی موجود ہیں تو آپ کا جو ادھر لندن میں تشریف لانا جس طرح کہ آپ سفر بھی کرتے ہیں کیا ایسی چیز ہے جو آپ یہاں پر ڈیفرنٹ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جب اس وقت لندن میں آیا سب سے پہلے جو میں نے کمی دیکھی وہ یہ تھی کہ ہماری مساجد کے اندر جو ٹیچرز ہیں کوالیفائیڈ ٹیچرز وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اور ہمارے اپنے مسلک کی خاص کر جو بہنیں ہیں وہ بالکل ہی نہیں ہیں بہت نہ ہونے کے برابر ہیں پھر میں نے چونکہ میں مختلف آرگنیزیشنز میں بھی جاتا ہوں وہاں پہ بھی میں حالات دیکھتا ہوں مثلا ہمارا جو پریزن میں سسٹم ہے وہاں پہ فی میل سائٹ پہ مسلمان بہنوں کے لیے کوئی کام نہیں ہے کوئی وہاں پہ چپلینسی کا کام نہیں ہوتا اسی طرح ہسپیٹرز میں بھی بہنوں کے لیے فی میل سسٹرز کے لیے وہاں پہ کوئی کام نہیں ہے بہنوں کی طرف سے ہو رہا ہمارا اور یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں تھیں تو میں نے سب سے پہلے یہاں پہ آکے پروگرام یہ بنایا کہ میں یہاں پہ بہنوں کی کلاس شروع کروں گا حالانکہ یہاں پہ گلی محلے میں بہت ساری اسلامی بہنوں کی کلاس ہو رہی ہے بچییں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں لیکن میں نے ان سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ جو ہے وہ ایک کلاس شروع کی تھی آج سے دو ماہ پہلے الحمدللہ اس وقت اٹھارہ کے قریب جو بہنیں ہیں وہ کلاس میں ہیں اور ماشاءاللہ وہ انگلش میں ہوتا ہے سارا ماشاءاللہ تو یہ لیٹن مسجد میں لیٹن جارن مسجد میں ہوتا ہے میرے پاس جو سب سے کم عمر کی بچی آتی ہے وہ تقریباً بارہ تیرہ سال کی ہے باقی سب اوپر کی ہے ٹھیک 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 تو یہ ہم نے شروع کیا اس کا فائدہ کیا ہوگا اصل میں یہ سیٹرڈے کو کلاس ہوتی ہے تین گھنٹے کی کلاس ہے بارہ بجے شروع ہوتی ہے تین بجے ختم ہو جاتی ہے اور ایک ویک کے بعد اگلی کلاس ہوتی ہے لیکن اس کلاس کا وارس اپ گروپ موجود ہے جو بہنیں وہاں پہ آتی ہیں وہ وارس اپ گروپ میں بھی ہوتی ہیں تو وہ اگر ان کا ایک دو کوئی مسئلہ ہو وہ مجھ سے پوچھ لیتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک بہن جو اس کلاس کو شروع کرے گی اینڈ آف دا کورس اس کو تین ہزار تھری تھوزنڈ عربی ورڈز جو ہیں ان کو استعمال کرنا آ جائے گا اور میرے خواہلی پوری جو عربی لینگویج ہے اس کا جو مین زخیرہ ہے وہ اتنا ہی ہے قرآن پاک اس میں ترجمہ ہے فق ہے حدیث ہے اور موڈرن چپلینسی کا جو سسٹم ہے وہ ساتھ پڑھا جائے گا ٹیچر ٹریننگ دی جائے گی یعنی میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک تو وہ جو ہماری بہنیں ہیں وہ بجائے آیزڈا اور ٹیسکو پہ دھکے کھائیں بہتر ہے کہ وہ یہ سکلز حاصل کریں ایک تو اپنے گھروں میں بچوں کو پڑھائیں اپنے گھروں میں اچھے طریقے سے اور دوسری بات یہ ہے ہماری مساجد کے اندر جو ویکنسیز ہوتی ہیں ان کو فل فل کریں اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں جہاں ہماری بہنوں اسلامی بہنوں کی ایجزے پریچر ایجزے مبلغہ وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے کوارڈینیشن کی ضرورت ہوتی ہے مختلف مقامات پہ جیلوں میں ہسپیٹرز میں وہ ان مقامات میں بھی وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ کام کریں گی اس کی فیس؟ دیکھیں میں نے جب یہ کورت شروع کیا تھا میں نے ہماری جو بہن ہے جو اس کی انچارج ہے وہ ہماری لیٹن مسجد میں تیچر بھی ہے میں نے ان کو کہا تھا میں اس کی کوئی فیس نہیں لوں گا اور یہ بھی ان کو بتایا تھا مسجد میں جواب کروں یا نہ کروں کوئی مسئلہ نہیں یہ جو میں نے آپ کی اقلاعات شروع کی ہے اس کو میں مکمل کروں گا اور الحمدللہ باوجود اس کے کہ میں بیمار ہوں آج کل پچھلے دو اڑائی مہینوں سے میں اور کوئی کام نہیں مسجد میں کرتا ایک صرف جمعہ شریف اور دوسری یہ کلاس میں ضرور آکے پڑھاتا ہوں تو یہ جو میرے نالج میں تو نہیں ہے آپ کے نالج میں ہے کہ ایسا ادھر والتھم فارسٹ میں کوئی اور ہمارے مسئلے میں یہ کوئی حدر نہیں والتھم فارسٹ میں ایسی کوئی کلاس نہیں ہے اس نوعیت کی کلاس نہیں جو ان ختم پر اس کی کیا وجہ ہے یہ دیکھیں جی مساجد کے مئٹی ہیں وہ پسند نہیں اس بات کو کرتے کہ میل استاد بچیوں کو پڑھائے حالانکہ اس میں کوئی قواہت نہیں ہے اب مثلا نہیں وہ تو مائن بہلے بیٹیاں ہسپیٹلز میں جاتی ہیں تو وہ وہ تو ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے اور دین کے لیے میل نہ پڑھائے ایک تو یہ بھی ایشو ہوتا ہے لیکن الحمدلللہ مجھے یہاں پہ یہ مسئلہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہوتا ہے میٹیاں میل چلا رہے ہیں فی میل بچیاں آ رہے ہیں ادھر کوئی پرابلم نہیں ہے تو صرف یہ پڑھائے تو یہ پرابلم ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے ٹائم بھی ہوتا ہے اور تیسری بات یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کمیشن ہوتا ہے یعنی میں اس کلاس سے منافع جو ہے نا پروفیٹ وہ میری کوئی نیت نہیں ہے میری نیت یہ ہے کہ ایک سال کے بعد یا ڈیٹھ سال کے بعد جب وہ کلاس مکمل ہو جائے تو کم از کم والتم فرست میں اٹھارہ بیس بچیاں ہوں جو کم از کم میری قبر کی روشنی کا سبب بن جائے سبحان اللہ تو یہ دیکھیں ہم نے مختی صاحب کے مختصار ٹائم میں یہ جو انہوں نے میں بھی ایک قسم کا میرے لیے بھی ایک بڑی نئی خبر ہے تو یہ باقی جو ہمارے ادارے ہیں جو ان کے لیے بھی یہ ایک میسج ہے کہ الحمدللہ یہ نہیں کہتا کہ کام نہیں ہو رہا لیکن جس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ ماں کی گود یہ کہ ایسا وہ وہ کہتے ہیں کہ سرچشمہ ہے جہاں سے بہت زیادہ آپ جو ہیں وہ ایسن طریقے سے میسج اور پیغامات اپنی نسلوں کو ڈلیور ہو سکتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں the first and last university in the world is the lap of mother تو جس طرح مختی صاحب نے فرمایا میرے الفاظ کو آسان کر دیا انہوں نے تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی میسج ہے کہ جو یہ کام نہیں کر سکے وہ مفتی صاحب سے کام از کام سبق سیکھیں اور اس کا آغاز کریں اگر کوئی اور ادارہ آپ کی خدمات لینا چاہے یا آپ کے پاس اتنا time capacity یا اس میں adjustment کر سکتے ہیں میں آپ کو ارز کرتا ہوں مجھے ابھی ہمارے پاس جامعہ مسجد میں جگہ ہے اگر کسی نے پڑھوانا ہو تو وہاں پہ بھیج دیں ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں کیونکہ میں کہیں کلاس اور دے سکتا ہوں تو بس جس رہنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو opportunity ملے تو بچیوں کے لیے جو ہے اگر male سے problem ہے تو female کا arrange کریں لیکن بیٹیوں کی تربیت کا پندوبست ہونا چاہیے دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر اور knowledgeful بات تو ان سے ضرور رابطہ کریں اللہ حافظ